دوستو کنلی بھگے کے آنے والے اپیسوڈ میں جہاں کرن بےہ زیادہ گرم مونڈ میں نظر آ رہا ہے اور کرن کا گرم مونڈ دوستو جائز بھی ہے کیونکہ کرن کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ جو حرکتیں ہو رہی ہیں یہ سب کچھ گری ہوئی حرکتیں نیدھی کروا رہی ہیں کیونکہ نیدھی نے اس سمیں کرینہ سے بولا ہے کہ تم یہ بولو کہ راج بھی اس پریوار کا خون نہیں ہے پریتا کا جو یہ لڑکا ہے یہ کسی اور کی سندان ہے ناکی کرن کی آپ لوگ جانتے ہیں کہ کرن نے سب سب بولا ہے کہ میں دوبارہ یہ ورڈ سننا لوں کسی کے موں سے کیونکہ راج بھیر میرا خون ہے میرا اور پریتا کی پیار کے نسانی ہیں کیونکہ یہاں پر سب سب بولتا ہوا نظر آ رہا ہے کرن اور کرن نے بول دیا ہے کہ کسی بھی طریقہ کی اگر راج بھیر کے خلاب کوئی بھی سازس ہوتی ہے اس پریوار میں تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا راج بھیر اور پریتا کے خلاب جو یہاں پر سڑی انترچنے کی کوسس ہو رہی ہے وہ گھنی ہی زیادہ الگ ہوتی ہوئی نظر آنے والی ہے کیونکہ دوستو یہاں پر نیدی چال ہی اس طریقہ کی چلتی ہے کہ وہ دوسرے کو بلکل پاگل سمجھ بیٹھتی ہے اور اس سمیں نیدی اپنے حساب سے ایک الگ ہی چال چل رہی ہے ساتھی دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ نیدی کا ایک ماننا اور ہے کہ جو ہوتا ہے اچھے کیلئے ہوتا ہے کم سے کم اب اس گھر سے پریتا اور راج بھیر کو میں بیج دنگلے کیونکہ نہیں پتا ہے کہ کرن کے ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہو پائے گا کہانی کا سچ ہی ہے جی ہاں دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ یہاں پر ایک چیز اور بھی بولتا ہوا نظر آنے والا ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ ساپ ساپ یہ بھی بولے گا کہ جو ہوتا ہے اچھے کیلئے ہوتا ہے لیکن دوستو اب جو ہونے جا رہا ہے وہ اور بھی گھنا دلچس ہوتا ہوا ہی نظر آئے گا دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جرور بتائیں گائز کیسی لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو تھینکی شوما سپورٹ کے لیے